میں سیداد کلان کے پاس جاؤں گے لیکن اس کے پہلے میں اکھلیش لکشمن یادو جی کے پاس جانا چاہوں گے کیونکہ جو بات رویکان جی نے کہی ہے لکشمن جی یہ بات بڑی پکتہ طور پر کہی جا رہی تھی کہ رسس اور بی جے پی کی جو رڑنی تھی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ہندو تکو سے برامر بنیوں پارٹی سے ہٹا کے او بی سی اور دلت تپکے کو اپنی طرف آکرسٹ کیا اور اس میں اپنا پرسار کیا وہ ان کی کامیابی کا بڑا حصہ تھا کیا اس بار بھارتی انتہ پارٹی اس میں چوکتی بھی دکھائی پڑ رہی ہے یا یہ کہیں کہ اکھلیش یادو انہیں سماجبادی پارٹی نے بھارتی انتہ پارٹی سے کچھ سیکھ لیتے ہوئے اس دنشاء میں قدم بڑھاتے بھی دکھائی پڑ رہے ہیں ابھی فیلحال ان دونوں پہلوں پر ویچار کرنے کے پہلے میں ایک فوری ٹپڑی اس بات پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ گڑ بندھن کو لے کر کے جو پورا نیریٹیو بنایا گیا تھا بی جے پی کے دوارہ جب یہ 2019 کا چناؤ تھا کہ جتنے بھی لوگ دیش ویروہ دی ہیں اور تمام طرح کے لوگ ہیں وہ ایک جوٹ ہو گئے ہیں ہارے ہوئے لوگ ایک جوٹ ہو گئے ہیں جبکہ اسی سمجھ مئن 2020 میں لگ بھگ 42 پارٹیوں کا گڑ بندھن انڈیا کے اندر میں چل رہا ہے اور تمام جگہوں تو گڑ بندھن کا ایک ویمرش بدل گیا ہے اب گڑ بندھن پر اس طرح سے آلوچنا نہیں ہو رہی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی چھوی جو آپ کے سوال میں بھی نہیں تھے کہ اس بات میں مہارت حاصل تھے کہ 19 کے چناؤ میں لوگ سبا میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اصلی چناؤ کی اتر پردیش میں ہے اور لوگ سبا کے چناؤ کا پریڈام کچھ الگ رہا لیکن ویرہان سبا کی پریستتیاں لوگ سبا کے چناؤ سے اتر ہوتی ہیں اور اس میں جب 19 کے چناؤ کے بعد ہی سبا پرموخ اکھلے شادوں نے یہ گوشنا کر دی تھی لگ بک کموگریشن سی سمیں کہ کسی بڑے راجنیتک دل سے وہ گڑ بندھن نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے راجنیتک دلوں سے وہ گڑ بندھن کریں گے کیونکہ ان کے اپنے انبھاؤ رہے ہیں اب یہ وہ واپس اس ووٹ بینک کی پوری جو گڑیت ہے اس تک جاتی ہے یہ آترہ کہ جو دلیت پیچھڑے اور تمام وی طبکے جن میں OBC کو یہ برگ لیا گیا کہ سماج وادی پارٹی کیول یادو وادی پارٹی ہے بسپا کو یہ کہا گیا کہ وہ کیول جاتو وادی پارٹی ہے اور اس کا لاب بی جے پی کو پرکارانتر سے ملا بھی فیلحال اب وہ طبقہ بھی کیل اور راج دونوں جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت میں اس بات کو سمجھنے میں سفل ہو رہا ہے کہ کیشو دیو موریا کے نام پر چناؤ تو لڑا گیا لیکن انہیں انت میں کیا ملا کورسی بھی نہیں ملی یہ ونجنا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو کمل کے فول پر چناؤ لڑیں گے تو وہ جو موریا ووٹ تھا وہ کیشو دیو موریا کو لے کر کے کس طرح کنسائز ہوا تھا نشاد ووٹ ان کی طرف دیا تھا پٹیل ووٹ ان کی طرف دیا تھا اس کے بعد جو پچھلے پانچ سال میں ہوا ہے یہ ان جاتیوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا استعمال کیسی اُدھان کے لیے نہیں کیا جاتا ہے ستہ پانے کے لیے کیا آتا ہے اور ستہ پانے کے بعد نترت انہیں کے ہاتھ میں جاتا ہے جن کے لیے یہ پارٹیاں پہلے سے انہیں چھوی میں رہی ہیں کہ یہ کس کی پارٹی ہے اب دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ناراجگی ہے اسے کون کیش کرے گا تو جو سڑک پر لڑنے والے لوگ دیکھے اُتر پردیش میں خاص کر کے پچھلے ایک دو سال میں بھی تو سماجبادی پارٹی نے اپنی بھومی کا ایک پرموکھ ویپکشی دل کے طور پر بنائی تو اب یہ سوابھاوک راجنیتک قدم تھا جو اکلیش ادب اٹھا رہے ہیں کہ ان تمام راجنیتک دلوں کو اپنے حصے میں لے آ رہے ہیں اور وہ ایک بڑی ایکہ بن رہے ہیں اور ایون پیچھڑی جاتیاں انہیں دلیت جاتیوں میں اور تمام جاتیوں کو وہ ایک جوٹ کر کے اپنے ووٹ پرتیشت کو بڑھانے میں فیلحال کامیاب ہے آگے پریڈام بتاتا ہے کہ وہ کیس دشان ہے بلکہ ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر بلکہ